الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ وآہل بیتہ اجمعین اسلامی فقہ یوٹیوب چینل میں معزز خواتین و حضرات کو خوش عمدید کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقصد کا آپ لوگوں کو دین اور دنیا کی بلائیوں سے عزتوں سے عظمتوں سے شان و شوقت اور رفاہتوں سے مالا مال فرمائے اور اپنی برگاہ خاص سے آپ لوگوں کو رزق حلال نصیب فرمائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش فرمائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید الحمدللہ بڑا ہی پیارا مہینہ ہے اور بڑا ہی پیارا دن جمع شریف اللہ تعالی ہمیں اس کی برکات نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اس دن کے اندر اپنی عبادت کسرت کے ساتھ کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے تو سب سے پہلے سورت النصر کی تلاوت سنتے ہیں اس کی ٹوٹل تین آیات ہیں آخری سپارے میں اور آخری ٹین سورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس یدحلون فی دین اللہ افواجا فسبح بخمد ربکا وستغفر انہو کان طوابا یہ اس سورت کی جو ہے تلاوت ہم نے سنی ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح صحیح معنوں میں قرآن مجید فرقان امید کی تلاوت کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اس کے معنی اور مفہوم سمجھنے کی بھی توفیق رفیق نصیب فرمائے سورت النصر کا ایک خاص عمل جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ اللہ رب العزت سے جو دعا مانگیں گے میرا کریم رب آپ کو وہ اتا فرمائے گا اللہ تعالی برکتیں اتا فرمائے گا اللہ تعالی عزت شرف اتا فرمائے گا اور ہر رکع ہوا کام بفضل ہی تعالی نہایت اچھے انداز سے پائے تکمیل تک انشاءاللہ تعالی پہنچے گا اور اللہ رب العزت آپ کی میری ہم سب کی دعا کو قبول فرمائیں گے آپ کو کمجابیاں ہی کمجابیاں اتا فرمائیں گے سورہ نصر کا یہ خاص عمل جاننے سے قبل آپ سے یہ درخواست ہے کہ کوئی بھی کام ہے کوئی بھی عمل ہے تو اس کے لئے ہمیں پہلے سے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے اور اللہ کی ذات پہ توقل اور جو بھروسہ ہے وہ مکمل رکھنا چاہیے تاکہ اللہ کی ذات پہ جتنا توقل بھروسہ زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ عمل اپنا کام دکھائے گا وہ تلاوت وہ ذکر اذکار اپنا کام دکھائیں گے ٹھیک ہے تو ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات کے لئے ہر قسم کی مشکلات سے بچنے کے لئے سورہ النصر کا وظیفہ بہت ہی مجرب ہے میں نے جب یہ وظیفہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا تو مجھے بہت سارے دوستوں نے یہ میسج کیا کہ الحمدللہ اس عمل سے ہمیں بہت زیادہ دینی دنیاوی روحانی ترقی ملی ہے فوائد ملے ہیں تو سورت النصر کی پہلی آیت ہے نا اِذَا جَا آنَصْرُ اللَّهِ کے لفظ نصر کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے اس سورت یعنی سورت النصر کو پڑھنے سے آپ کے لئے ہر میدان میں کمیابی کے دروازے کھلیں گے اور لکھا ہے کہ اس سورت کو اگر کوئی بندہ ہر روز سات مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ اسے ہر بلا سے نجات عطا فرما دیں اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے جو ہے وہ نجات کا پروانہ عطا فرما دیں اور فتح اور مدد جو ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ نصیب ہوگی تو کوشش کے ضرور کریں اس جمعہ مبارک پر یہ عمل آپ نے ضرور کرنا ہے اللہ کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ آپ کو ہر میدان میں کمیابی سے ہم کنار فرمائیں گے اور یہ عمل کرنے کا ایک اور جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے دشمن جنہیں آپ جانتے نہیں ہیں جنہیں آپ نے دیکھا بھی تک نہیں ہیں وہ دشمن پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو فتح یابی نصیب فرمائیں گے اور اللہ کریم جادو جنار سے حسر سے نفاق سے بغت سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو محفوظ اور معمون فرمائیں گے تو اس بابرکت دن کو آپ نے ضائع نہیں کرنا اللہ وحدہ اللہ شریک کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں توبہ طائب ہم کریں اپنے معاشی ترقی کے لیے اپنی روحانی ترقی کے لیے مختلف دعائیں مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کریم ہمیں وہ نصیب فرما دیں تو جمعہ کے دن آپ نے باووزو حالت میں اول آخر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اول آخر تین تین بار اور درمیان کے اندر آپ نے صورت النصر یہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے اکیس مرتبہ لگاتا ہے یعنی پوائنٹی ون ٹائم پوائنٹی ون ٹائم آپ نے اس صورت کی تلاوت کرنی اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے ہر بار صورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم کے کرم سے وظیفہ ختم بعد میں ہوگا میرا مالک کی طرف سے مدد نصرت آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی اور اگر کوئی آپ کا دوست کوئی افسر کوئی سربراہ آپ کی بات نہیں مانتا انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں اور اللہ تعالی سے دعا کریں کہ یا اللہ میری محبت میری عقیدت ان لوگوں کے دلوں میں ڈان تو اللہ تعالی کرم فرمائیں گے اور وہ معاملہ بھی آپ کو اس کے اندر بھی کامیابی نصیب ہوگی کاروبار میں بندے شہر رکاوٹے ہیں تجارت میں رکاوٹے ہیں دینی دنیاوی معاملات الجی ہوئی ہیں سلج نہیں رہے رشتوں کے معاملات ہیں اولاد کے معاملات ہیں تو آپ ایک بار اس عمل کو جب کریں گے تو میرا کریم رب آپ لوگوں کو دین اور دنیا کی عزتوں کے تاج عطا فرمائے گا اور آپ کے رزق میں کاروبار میں خیر و برکت کا بہت زیادہ مضورد ہوگا اس عمل کو خود بھی کریں بچے بچیاں قرآن پڑھی ہوئی ہیں تو ان سے بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کے فوائد جو ہیں وہ آپ لوگوں کو نصیب ہوتے رہیں گے اللہ کریم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقصد کا مجھے آپ کو ہم سب کو دین اور دنیا کی بلائیاں نصیب فرمائے انشاءاللہ عز و جل پھر نئی ویڈیو کے ساتھ نئے عمل کے ساتھ آپ لوگوں کے شدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ